ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت ملانا آشیق الہی ندوی صاحب میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں محترم آشیق الہی ندوی صاحب بائیکم السلام علیکم بڑی خوشی و مسرط ہو رہی ہے اس پروگرام میں شرکت کر کے اور سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں جناب فرسلطان مرہون نصیق دین صدیقی صاحب کے کہ انہوں نے اس گیترنگ اس مجلس کا انہیتات کیا اور اسی طرح سب سے بڑے شکر گزار ہیں ہم جناب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے محترم جناب حسان صاحب کہ جو ایک طریقے سے محترق بنے اس پروگرام میں شرکت تھے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر سے نوازے میں ایک شیئر تلے پیش کرتا ہوں یہی تھوڑی سی میں ہے اور یہی چھوٹا سا پیمانہ یہی تھوڑی سی میں ہے اور یہی چھوٹا سا پیمانہ اسی سے رند رازے گنودے مینا سمجھتے ہیں تھے تو آواؤ تمہارے مگر تم کیا ہو بڑوں کی یاد میں جو محقل سجائی جاتی ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس سے آئندہ کے لیے اپنا لاہی اعمل تیار کریں اور اس سے سبب لے کے ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے کیا ان کے مقاصد تھے ان کو لے کر ہم ساتھ چلیں اور ان کو شرمندہ تعبیر کرنے کی کوشش کریں اسی سلسلے میں جناب نصیر الدین صدیقی صاحب مرہوم جن کی یادگار میں یہ گیترین ناپد ہو رہی ہے تو ایک تحریر میں لیوی تیار کی تھی جناب حسان صاحب اس کے محررک بنے تو کچھ کسی کو میں پیش کر رہا ہوں امید ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو سنا جائے گا اور اطافت بھی محسوس کریں گے ان شاء اللہم سمجھے دارت تعلیم وصنات جو شوٹ ہوم میں ٹی ٹی ایس کے نام سے مشہور ہے یہ شہر کانکن میں اپنی نویت و خصوصیت کا منفرک ادار ہے میں صرف دو تین منٹ میں اپنی کا خلاصہ بیان کیے دیتا ہوں ہمارے درمیان اور معذر شخصیات ہیں ان شاء اللہم کی باتوں سے ہم محسوس ہوں گے سنا سمات کمائیں گے اس کے وسیع و حریز کے ہاتھے میں اس وقت عالی پیمانے پر نمونے کی تین درسگاہیں قائم ہیں ایک تو مدرسہ بھی ہے دوسرے تعلیم کے لئے اس کی تعلیم کے لئے اکسر کولیج ہے اور اسی طرح ٹیکنیکل شعبہ آئی ٹی آئی ویز میں موجود ہے فصل خدا یہ تعلیم گاہ اپنے دیندار موپلس بانی ایک بڑے تاجر فضل اپت تاجر الحاج منت اللہ صاحب کی سوزے درون تھوڑا سا اردو کی فیلنگ آئے گی اور اردو زبان بیس ہے تو معاف کیجئے گا اج کل پھوک ہے اور دوسرے بے اتنائی ہے اور بے رغبتی کا ماہول عام ہے انشاءاللہ سمجھنے ہی کوشش کریں گے الحاج منت اللہ صاحب کی سوزے درون دعائیں نیوشبی جفا کشی اور جہدے متواصل کی وجہ سے آج بھی یہ ادارہ مسلوخ عمل ہے اور ترقی کی راہوں پر کامزن ہے طلبہ و طالبات کی ایک بڑی تعداد ملا تقریق ہے مذہب و ملت اس ادارے سے فیضیاب ہو رہی ہے گویا کہ یہ ادارہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا اور فی الاخرت حسنا و فینا عذاب النار کی عملی تصویر بنا ہوئا ہے خیر اس بے ہنگم سی تنہیر کے بعد اشحاب خامر کی مرکزی شخصیت جناب پرنسپل نصیر الدین سدی کے صاحب کا تذکیرہ کرتے ہیں لیکن بڑی ناسپاسی و کمزرکی ہوگی کہ پرنسپل ممضوع کی اولین تجربے گا ان کے فکر و عمل کی کارگاہ داروب تعلیم و سنات یعنی ٹی ٹی ایس اور اس کے بانی الہار منت اللہ صاحب کے تذکیرے کو نہ چھڑا جائے حاجی صاحب مرہون اپنا تعاروب اور اپنے خوابوں کی جنت ٹی ٹی ایس کے نقوش و تاثرات اور اثرات خود اپنے قلم سے وہ اس طرح سبت کرتے ہیں جس سے حاجی صاحب کی جہاندی درشخصیت کو اور ان کے فکر و عمل کے دائرے دینی و تعلیمی اعتبار سے ان کے نکتے نظر کو سمجھنا آسان ہوگا وہ اپنی مشہور کتاب و وسیعت اور نصیحتے میں رقم تراز ہے جبکہ اس کتاب کے مرتی جناب مولانا عبدالل مجید اسلاحی صاحب ہیں یہ ایک قرآن پیلگراف ہے انشاءالدہ جو کتاب جس کا آج اجرہ بھی ہے تقریبا اس میں یہ شامل ہے مضمون وہاں ہم کچھ نہ ہوئیس سے پڑھ گئیں گے فائدہ ہوگا اور آخر میں ایک شیر کے ساتھ میں فی بات شروع کرتا ہوں اب جس کے مند میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ گیا رسن دوہزار چودہ سن چودہ سو چونتیس ہجری کی بات ہے کہ اہکر ندوط علماء سے فراغت رسنی پانے کے بعد و توفیق ایزدی دارت تاریم و سنت جارموں کام کو فروکش ہو یہاں قیام کے بعد جب دارت تاریم و سنت کو قریب سے دیکھا اور سمجھا اس کے سابقین اولین افراد کو پڑھا اور قدیم و سینئر رفقہ کی زبانی اس کی پتوحہ سنی تو ایک نام جس کو بار بار سنا اور سنتے رہتے ہیں وہ نام نامی اسم گرامی جناب پرنسپل نصیب الدین ستی کی صاحب مرکوم کا تھا ویسے ادارے کے ماحول میں پرنسپل صاحب ماستر جی کے ساتھے سے مشہور تھے یہ ہے محترزہ کے طور پر جنگرہ محترزہ کے طور پر ایک بات آگئی جناب حسان صاحب تشریف فرمائے ہیں وہ اس کی صلاح بھی کر سکتے ہیں ماستر جی کے ساتھے سے مشہور تھے ہر کوئی ان کو ماستر جی پکارتا تھا جبکہ ان کے دینی مددہ و محتری اور ہمارے کرم فرما جناب حسان صاحب چمنگن جو واقعی چمن قلم و عدیب کے عدب کے حسین بلدست ساز ہیں موصوف نے ممدوح کو اپنی دیدہ وری سے سر کے کتاب سے نواز ہے آپ کتاب میں ملائزہ فرمائیں گے اور اس خطاب کو مدلل نہیں کیا ہے یہ جناب حسان صاحب کی قوت اغزو مشاہدے کی روشن دلیل ہے اور ان کے اشحاب خامن کی تیز گامی کا ثبوت ہے ویسے حقیقت میں پرینسپل صاحب اپنے علم و فکر کی وجہ سے سر کے خطاب کے مستاق بھی تھے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دارو رسن کہا پرینسپل نصر الدین صدیقی صاحب بہت سے کمالات اور محاسن و فضائل کے حامل تھے ان کے احباب اور رفقائے کا مولانا محمد احمد صاحب تشریف فرمائے اور اسی طرح دارو تعلیم و صنعت میں قدیم لوگ اور اسعظم موجود ہیں تو بتاتے رہتے ہیں ان کا نام مشامل ہے اس میں ان محاسن و فضائل کی مجلس آرائی کرتے رہتے ہیں میں فرحال مختصرا طور پر ان کی دو نمائے خصوصیات کا تذکرہ کرتا ہوں امید ہے کہ یہ دو تذکرے پرینسپل صاحب کی روشن و تابناک شخصیت کے نقوش دوام اور اکسے جمیل کی اکاسی کا کام کرے موضوع تعلیم و تعلیم کے آدمی تھے انیس سو ستر میں وہ دارو تعلیم و صنعت بی ٹی ایس آئے اور ایک لمبے عرصے تک اس ادارے کو اپنی علمی و تعلیمی اور انتظامی صلاحیتوں سے فائدہ پہنچاتے رہے اور ملت کی فلاو بہبود کے لیے قلوس و فکر کی تابیشیں نچوڑتے رہے یعنی پورے قلوس کے ساتھ انہوں نے کام لیا پرینسپل صاحب اپنے حلقہ احباب و وفقہ میں مرد جفاکش حوصلہ و عظم مصمم کے پیکر ملنسال حسمو ہمتب دوست اور دوست نواز تھے ڈی ٹی ایس انٹر کالیج کے قیام اور اس کی شہرت انہی کی رہین منت ہے وہ حاجی منت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے معتمد علیہ تھے حاجی صاحب کے انتقال کے بعد ان کے فرزند ارجمن حاجی محمد اسحاد صاحب جو والد کے خلف ہوئے تو ان سے بھی پرینسپل صاحب خوشگوار تعلقات رہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پرینسپل صاحب میں مقصد کی دن کام کی لگن اور ذمہ داری کے احساس اور اس کی انجام دہی تھی پرینسپل صاحب کی دلپذیر شخصیت کا اہم پہلو یہ بھی تھا کہ وہ اگرچہ پڑھنے پڑھانے کی لائن تعلیم و تعلیم کی لائن کے آدمی تھے اسی معاہر میں پلے بڑھے اور پروان چڑھے تمہ آزمائی بھی اسی لائن میں کی اور آگے چل کر بہت سے اسپول ہو گئے والی ممبر منتظمہ اور رکھنے رکھی یعنی ان کی کمیٹی وغیرہ میں رکھنے رہے ان سب کا تذکرہ تو بہت تغیر ہو جائے گا کتاب میں شامل ہے سب چیزے پرینسپل صاحب نے دینی مزاج اور ثقافت کو خاص سے نہ جانے دیا یہ بات ہو سکت ہے تھوڑی سی کٹ پٹی محسوس ہو لیکن اس کو بھی سمجھ میں بہت ضروری ہے ممبر کے لئے ثقافت کو حاد سے نہ جانے دیا اور خارجی ماحول ان پر اثر انداز نہیں ہوا وہ نمازوں کے پاون مسجد میں آمد و رفت کے آدھی علماء کے خوششی اسلامی اخلاف و ادوار کے مجسمے پیگر تھے طلبہ و طالبہ یعنی سٹوڈنٹ مدھیارتیوں کی تعلیم کے ساتھ ان کی طریبت بھی کرتے اور اس کی بڑی فکر کرتے اور ایک نقطے کی بات والد ہونے کی حیثیت سے اپنے نسلی جگر باروں یعنی اپنے فرزندانِ ارجمن کی تعلیم و تربیت اور ان کی ایمانی و روحانی فکر سے کبھی راکل نہیں ہوئے یہ ان کی پختہ قوت فکر و عمل ہی کی برکت ہے کہ ان کے فرزندان ان کے بیٹے مختلف میدانوں میں کام کر رہے ہیں اور مقصد حیات انسانی سے آگو سرشار ہیں ہم سب عشور سے اللہ سے دعا کریں کہ ملت کے تہین قوم کے لئے انہوں نے جو کام کیے قبول فرمائے یقیناً ان آڑی ترچھی سکور کا پڑھنے والوں میں بہت سے صالحین اور نیفید انسان بھی ہوں گے وہ دعا فرمائے کہ انسانی کے حق میں بھی غموم اور تعلیم سے وابستہ افرادی یہ بھی خصوص ان کے زندگی کو مشعل راہ پڑھنے یہ تو آبار و تمہارے مگر کن کیا ہو ہاتھ پر حال دھرے منتظر فردہ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جب تذکیروں کی کوئی مجلس مناقض ہوتی ہے کوئی محفیل تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے اور جس میدان میں انسان ہے عام طور سے یہاں جو شخصیت ہم دیکھ رہے ہیں وہ ان کا پیشہ کہیے وہ تعلیمی میدان کے آدمی ہیں سبھی حضرات تقریباً پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں تو زندگی میں کوئی نہ کوئی شخصیت آئیڈیل ہوا کرتی ہے اگر زندوں میں نہ ملے تو مرحومین میں کسی کو دیکھنا چاہیے ان کو ہم اپنے لئے آئیڈیل بنا لینا چاہیے اور ان پروگراموں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ صرف تذکیروں اور قصوں سے کوئی کام نہیں بنتا اسکول تحریکار اور اسی طریقے سے اور دوسرے ادارہ تعلیم کے وہ صرف پیچھے کی باتیں دورانے سے شاید وہ نہیں چلا کرتے ہیں وہ چلتے ہیں حرکت سے مومنٹ سے اور مہنف اور جفا کشی سے تبجہ کر کہیں وہ کامیابی سے ہم گنار دلتے ہیں دہرحال ہم پرنسیپل صاحب مرحوم کے تذکیرے سنیں گے اور دوسرے حضرات کی زبانی مجھے ایک موقع دیا گیا میں بہتی شکریہ گزار ہوں ایک پاسی شہر ہے وہ سے حضرات یہاں جانتے ہوں گے لکھون بوز ہوئے اسے میں اس پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں منع خاکم کے عبر نو بہاری ضرور خشکت ورمہ خطرہ داری اگر برویت ازدن سززبانم کمشوشن فکر نعمت کے توانم باتیں اتاوانا ہم نے